کٹھنائیاں آسان ہو جائیں گی یدی ہم ان کا سامنا اللہ سے حسن زن ارثات اچھا گمان رکھتے ہوئے کریں سروشکتی مان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ایک مہان ہاردک پوجا ہے یا سروشکتی مان اللہ کے ناموں وششتاؤں ایوم کاریوں کے سمبند میں ویسا وشواش رکھنا ہے جو اس کی مہان تاکہ انکول ہو ایسی آستہ رکھنا جو اس کے مہان پربھاؤ کو درشاتے ہیں جیسے یا آستہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر دیا کرتا ہے جو دیا کے پات رہے تتہا یدی وہ پسچا تاب کرتے ہیں ایوم ان کی اور جھکتے ہیں تو انہیں چھما کر دیتا ہے یا آستہ رکھنا کی سروشکتی مان اللہ نے جو کچھ بھی بھاگ میں لکھا ہے ایوم تیہ کیا ہے وہ سبھی مہان حکمت ارثات تتو درشیتہ کے انترگت ہیں اور جو یہ سوچتا ہے کہ اچھے گمان ان کے ساتھ کرم کرنے کے آفشکتہ نہیں ہے تو وہ غلط ہے یدی کسی ویقتی کے پاس بھومی ہو اور اسے آشا ہو کہ اس کا کچھ فل اسے پرابت ہوگا جو اسے لاپ پہنچائے گا پرنت وہ اس کی اپیکشہ کرے تتہا اس میں نہ تو بیج ڈالے ایوم نہ ہی اسے جوتے اور اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ سوچے کہ جس پرکار سے اس ویقتی کے پاس فل آئے گا جس نے کھیت کو جوتا بیج ڈالا پانی دیا ایوم کھیت کی دیکھ بال کی اسی پرکار سے اس کے پاس بھی فل آئے گا تو لوگ اسے سب سے برا مند بدھی سمجھیں گے اسی پرکار سے اللہ کے ساتھ حسن زن ارثات اچھا گمان رکھنا پھل دائک اس سمیہ تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اس کے ساتھ واجبات کو چھوڑتا ہو تتہا پاپ کرتا ہو اور جو ایسا سمجھتا ہے وہ دھوکہ میں ہے تتہا اللہ کی پکر سے سویم کو سرک چھت سمجھتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ دھوکہ کے مدھ انتر اسپشت ہے حسن زن یدی صد کرم کرنے پر اُبھارے اس کے لیے پریریت کرے ایسا کرنے میں سہایک ہو ایوم اسے صد کرم کی اور اگر سر کرے تو یہ صحیح ہے کنتو یدی یہ آلس ایوم پاپ میں لپت رہنے کو پریریت کرے تو یہ دھوکہ ہے ایک مسلمان کے لیے مول سدھانت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے تتہا وشیش روپ سے دو جگہوں پر اچھا گمان رکھنا ضروری ہے پہلا عبادت ارثات اپاسنا کرتے سمیں چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں تتہا جب وہ مجھے صبح میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی صبح میں اسے یاد کرتا ہوں یادی وہ مجھ سے ایک بالشت نکٹ ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ اس کے نکٹ ہو جاتا ہوں جو کوئی بھی اس اسطحان پر صحیح ڈھنگ سے چنتن کرے گا وہ جان جائے گا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا ارث ہی یا ہے کہ اچھا قرب کیا جائے دوسرا اسطحان جہاں وشیش روپ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا انیوارج ہے وہ وپتی ایوہ مرتیوں کے سمیں ہے جابر رضی اللہ عنہ سے ورنط ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرتیوں سے تین دن پرو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی کی مرتیوں نہ ہو مگر اس اسطحیح میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے